ٹریٹ ڈیولپنٹ آثورٹی کی ٹیکسٹائل نمائش ٹیکسپو کے دوسرے روز کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستانی ٹیکسٹائل شعبے کی صلاحیت عالمی خریداروں کے ڈسپلے پر ہے جنہیں دیکھنے سرسٹھ ملکوں کے چار سپچاس خریدار آئے ہیں ہمارے نمائندے ریال زینڈی ایکسپو سینٹر سے اپڈیٹ کریں گے آرائیٹی تو آج ٹیکسٹائل ایگزیبیشن ٹیکسپو کا دوسرا دن ہے کچھ ویزیٹ بھی کراتے ہیں آپ کو تو ٹیکسائل ایکسپو کے اندر لیزر والوں کے بھی ہیں یہ پلیگمیاں اور یہاں پر یہ شجاعت علی صاحب وجود ہیں سابق چیئرمن بھی رہے ہیں پلیگمیاں کے اس سال ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جتنی بھی ایگزیبیشن ہوتی ہیں اس میں ایک ڈیفرنٹ لوک آنا چاہیے پاکستان کا ایک ڈیفرنٹ ٹچ آنا چاہیے جب تک آپ اس طرح سے نہیں جائیں گے ایک سوفٹ ایمیج کے ساتھ اور آپ نہیں دکھائیں گے کہ you can do a fashion تو جب تک کسٹمر آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا پرائی منسٹر صاحب جب یہاں پر آئے تھے تو وہ یہاں پہ اسٹینڈ پر کھڑے ہوکے ان کو یہ یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ پاکستان کا کوئی سٹینڈ ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس سٹینڈ کے اندر کوئی باہر سے کمپنیز آئی ہیں لیکن یہ ہنڈڈ پرسنٹ پاکستانی پروڈک اگر آپ کوئلٹی دیکھیں تو ہم دنیا کی بہترین کوئلٹی پروڈیوز کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان استابل ہے کہ دنیا کی بہترین جو کوئلٹی ہے وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر پولیسی بنتی ہے لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنا یا اس کو لاغو کرنا وہ تو اداروں کا کام ہے ٹھیک ہے نا اب ادارے کیا کرتے ہیں for example سٹیٹ بینک جیسے انہوں نے بتایا کہ لسی نہیں کھول رہا دیکھیں تو دیرس ٹو کائنڈ آف ایلسی ایک جو ایمپورٹ کمرشل ایمپورٹ کے لیے لسی کھلتی ہے لگجری پروڈک کے لیے میں ساتھ ہوں گورنمنٹ کے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے کہ اس کی لسی نہیں کھول رہی ہے لیکن ایک ایسی چیز کے لیے لسی جو آئے گی بہار سے اور وہ ویلو ایڈیشن جیسے کیمیکل ہے میں اس کا لیدر بناوں گا لیدر بنا کر اس کو ویلو ایڈیشن کروں گا جیکٹ چھوز بیگ کے صورت میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا موسیقی